مائی نیم از ادنان علی اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کرونا وائرس کے بارے میں ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے جو اس بارے میں انفرمیشن ہے مجھے انفرمیشن کیسے ہے میں تقریباً پیچھلے پینتیس دنوں سے جب سے کرونا کا جو کہلیں کہ پیک شروع ہوا ہے جب سے کرونا سسپیکٹ ہوا ہے تب سے چائنہ میں ہوں اور سٹیل میں چائنہ میں ہی ہوں میں پیشلے پینتیس چالیس دن سے کرونے کے بارے میں پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں آرٹیکلز پڑھ رہا ہوں تو مجھے کافی ساری اس کے بارے میں آویسلی انفرمیشن بھی ہے پلس میں باہر تھوڑا بہت جاتا ہوں تو میں کیسے ہوت کو سیف رکھتا ہوں یہ ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ہوت کو سیف رکھ سکیں تو سب سے پہلے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوئر کتنا ہے اور اس سے نقصان کتنا ہو چکا ہے یا کتنا نقصان ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم اگر چائنہ کی بات کریں کیونکہ یہ چائنہ سے ہی سٹارٹ ہوا کہلیں کہ یہی ہے جو اب تک کہہ جا رہا ہے کہ چائنہ کی وہان سے جو سٹارٹ ہوا ہے مارکٹ وہان کے مارکٹ سے سٹارٹ ہوا ہے اس میں ہم اگر ہم کیسز دیکھیں فی الحال ٹوٹل چائنہ کے اندر سیونٹی ایٹھ تھاؤزن سکھ تھائٹی کیسز ہیں یہ ابھی کے کیسز ہیں یہ آج ستائیس فروری کو تقریباً چائنہ میں اس وقت چار بچ کے بائس منٹ ہوئے ہیں میں اس وقت یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو کیسز ریکاور ہو چکے ہیں وہ تھائٹی ٹو تھاؤزن فائف سیونٹی تھری ہیں اور جو ڈیتھ ہو چکی ہے وہ ٹونٹی سیون ہنڈر فورٹی سیون ڈیتھ ہے اس کی جو باقی کنٹریز اس ایفیکٹ ہوئے ہیں میں کوریا جپان اٹلی ایران اور بہت سارے دوسرے بھی کنٹریز ہیں لیکن یہ والے کنٹری کیلنگر ٹاپ میں ہیں جو سب سے زیادہ کرونا وائرس ایفیکٹ ہوئے ہیں اس میں اگر ہم پریویسلی فردر ڈیٹا کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اگین یہ آج کا ڈیٹا ہے آپ اس پہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں بارہ پچاس پہ یہ ڈیٹا میں نے فیچ کیا ہے استائیس ویب کو اس میں آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پاکستان بھی یہ نظر آ رہا ہے پاکستان بھی بلو ہے اور بلو وہ ہے جو جہاں پہ ون سے نائن تک کیسز ہیں مطلب پاکستان میں ون سے نائن کے بٹوین کیسز ہیں دن ییلو وہ ہے جو ٹین سے نائنٹی نائن ہیں جن میں ہمارے پاس یو ایس سے ایران سپین جرمنی دن تھائی لینڈ سنگاپور یہ سارے کنٹریز نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئید بھی ہے کوئید میں ٹونٹی سکس کیسز ہیں دن اس کے بعد ہنڈر سے نائنٹی نائن نائنٹی نائن ہیں ان میں دو کنٹریز ہیں اس وقت ایک اتنی ہے دوسرا جپان ہے اس کے علاوہ آہ تھاؤزنڈ سے آباو جو آہ کہلیں کہ کیسز ہیں ان میں بھی صرف دو ہی کنٹریز ہیں ایک کوریا ہے اور دوسرا چائنہ ہے کوریا اور چائنہ میں اس وقت آباو تھاؤزنڈ کیسز ہیں آہ آپ فردہ ڈیٹیل جو ہے اس کے اس میپ سے ویڈیو کو پاس کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیتھ آہ ہے جو بلیک کلر کے سرکل میں لکھی ہوئی ہے آہ یہاں میں ٹونٹی سیون فورٹی سیون ہے آہ یہ کوریا میں ٹویلو ہیں دن جپان میں تھری ہیں آہ اٹلی میں آئی تنگ ٹویلو ہیں دن اس کے علاوہ فرانس میں ٹو ہیں تو یہ سارا آپ میپ کو آہ ایران کے اندر بھی آپ یہ نائنٹین دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس میپ کو خودی دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ آہ تو اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اس وقت دنیا آدھی دنیا میں کہہ لیں کہیں تو آدھی دنیا میں تقریباً یہ پھیل چکا ہے آہ تو پاکستان بھی جیسے کے پہلے آہ ذکر کیا گیا ہے پاکستان بھی اس سے کہیں نہ کہ ایفیکٹ ہو رہا ہے یا ہونے کے چانسز ہیں تو میرے حال سے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ سیفٹی میز جہاں وہ لینا شروع کر دیں تاکہ ہم اس سے ایفیکٹ نہ ہو یا بچا جا سکے اس سے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کچھ بھی فنی نہیں ہے آپ دیکھ چکے ہیں تقریباً آدھی دنیا سے ایفیکٹ ہو چکی ہے ہو رہی ہے ہونے کے چانسز ہیں تو یہ کچھ بھی اس میں فنی سیچویشن نہیں ہے اس پہ جو لوگ میمز بنا رہے ہیں ان کو تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کسی کی جان پکا مسئلہ ہے کسی کے مرنے کے چانسز ہیں اور آپ کو فن سوج رہا ہے نہایی تھی شرمندگی والی یہ بات ہے جو سرا میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے وہ میڈیا پینک بہت زیارہ کر رہا ہے ان کو کوئی بندہ چھنک مارتا ہے تو وہ جناب چلا دیتے ہیں نیو چینل کے اوپر کیس کو وائرس ہو چکا ہے ایک پہلے کیس میں نے سنا تھا آپ کو بھی پتا ہوگا جو لوگ سیالکورٹ اور گجرات سے ہیں ایک سیالکورٹ اور گجرات میں ایک کیس کہا جا رہا تھا کہ اس کو وائے کرونا وائرس ہے سیالکورٹ میں کرونا وائرس آ گیا اور کافی سارا پیننگ کریئٹ کیا گیا اس وجہ سے لیکن بعد میں جب ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو پتا چلا کہ وہ کیس تھا ہی نہیں وہ بندی جو تھی وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اور بھی کہلیں کہ اس طرح کے کیسز ملتان میں ایک ہوا تھا ایک لڑکا ملتان کا پاگیا چائنہ سے پاکستان گیا تھا اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا بعد میں اس کی کوئی میں نے تو فردر کوئی نیوز نہیں پڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیف ہی ہوگا تو برحال سے جو ادارے ہیں ان چیزوں کو منیٹر کر رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے میڈیا کو تھوڑی سی لگام ڈالنے چاہیے کہ کم از کم نیوز کو پہلے کنفرم کر لیا کریں پھر اس کے بعد پھلانا شروع کریں پھر اس کے بعد جو لوگ کسی بھی طرح سے ماسک کی سیلز میں ملویس لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑی سی حیاء کرنے چاہیے میں نے صبح ایک ویڈیو دیکھی ہے اور اس ویڈیو میں جناب کراچی کے اندر جو ایک اسی روپے کا شاید ماسک کا ڈبا ملتا تھا وہ سترہ اٹھارہ سو کا مل رہا ہے تو تھوڑا سا گورنمنٹ کو اداروں کو اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے گورنمنٹ اور ادارے میرے حال میں کیا کریں ہم اپنے طور پر شرم کرنی چاہیے کہ ایک جو ہے ہم کرٹیکل سیٹویشن میں جانے کے جا رہے ہیں یا اللہ نہ کریں ہم جائیں تو ہم اس پہ ہمارا جو رییکشن کیا ہے وہ کتنا پتھیکٹیک رییکشن ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کرونا جو ہے وہ ٹرانسفر کیسے ہو سکتا ہے ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے کرونا کفنگ سے کھانسنے سے چھنکنے سے فرض کریں ایک پرسن ہے پرسن اے پرسن اے کے اندر وائرس آ گیا کسی طریقے سے اب وہ پرسن اے دوسرے لوگوں کو ایفیکٹ کیسے کر سکتا ہے وہ ایفیکٹ ایسے کر سکتا ہے کہ اگر وہ کھانستا ہے اگر وہ چھنکتا ہے تو اس کے اندر سے وائرس کے وائرس جو ہے وہ نکلے گا وہ وائرس نکل کے ہوا میں تھوڑی دیر کے لیے رہے اگر لیکس پوز تو دوسرا بندہ پرسن بی جو اگر اس ہوا میں سے گزرتا ہے اور یہ شاید تین چار پانچ سیکنڈ کا وقفہ ہوگا یہ نہیں کہ وہ ہوا جو ہے وہ پورے آپ کے سٹی میں پھیلا دے گی جیسا کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چھنک مارے گا تو ہوا میں چلا جائے گا اور پوری ہوا کے اندر جو ہے وہ جناب وائرس ہو جائے گا مجھے کچھ لوگوں نکال کے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ سونا ہے ہوا کے اندر جو ہے وہ وائرس چرلا جاتا ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ نے چھنک ماری ہے تو اب وہ پورا محلہ جو ہے اس وائرس سے ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ صرف اسی سینس میں ہے کہ اس نے چھنک ماری ہوا میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذرات رہے اور بیچ میں سے کوئی بندہ گزرا اور اس نے اس کے اندر سانس لے لیا تو اگر وہ ذرات زمین کے اوپر گر گئے ہیں وائرس زمین پر ٹرانسفر ہو چکا ہے تب اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو وہ وائرس جو ہے وہاں پر نہیں رہے گا اس کے علاوہ جناب سیکنڈ اور کیا ایک سیٹویشن ہو سکتی ہے اگر پرسن ایک وائرس ہے اور اس نے چھنک ماری اور چھنک وہ کسی طریقے سے اس نوٹ بک کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ نوٹ بک چھنک آنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ وائرس لگ چکا ہے یہ وہ یہاں پہ رکھ کے چلا گیا دوسرا بندہ آیا پرسن بی آیا پرسن بی نے آکر اس نوٹ بک کو اٹھایا یا حبار کی اگزمپل لے لے اٹھایا اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب اس نے چھوڑ دیا اسے اب تھوڑی دیر بعد اس نے کیا کیا ہے کہ کسی بھی وجہ سے ایسے اپنے موں کے اوپر ہاتھ لگایا ٹھیک ہے ہارش کرنے کے لیے یہاں پاکستانیوں کا جو شوقت ہے وہ یہ والا اس طرح اس نے کسی وجہ سے موں کے اوپر ہاتھ لگایا اب کیونکہ وائرس پہلے کاپی کے اوپر تھا اس نوٹ بک کے اوپر تھا نوٹ بک سے ہاتھ کے اوپر آیا ہاتھ سے ہودی آپ نے اپنے موں کے اوپر ٹرانسفر کر لیا تو پرسن بی کے اب موں پہ آ چکا ہے جو ہی وہ سانس لے گا سانس کے طرح وائرس اس کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے تو کفنگ اور سنیز کی میں نے بات کی دن اس کے بعد ہینڈ ٹچ موتھ فیس نوز کہیں پہ بھی آپ ٹچ کرتے ہیں موں پہ وائرس آئے گا وہ ناک کے اندر چلا جائے گا اس میں یہ ضروری ہے کہ ایفیکٹ ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ وائرس اندر جائے اگر وائرس باڈی کے اوپر کہیں بھی ہے تو وہ باڈی کے تھروں جو ہے وہ پینٹریٹ کر کے اندر نہیں جا سکتا اس چیز کا ہے آ رکھیں اسی لیے اس کے کچھ پریکاشنز بھی ہیں وہ آدمی میں بتاتا ہوں کہ آپ وائرس سے کیسے زیادہ سے زیادہ دیر تک بچ سکتے ہیں اور اللہ کرے کہ وہ آتم ہو جائے تب تک وہ ایم ناٹ شور باوٹ دیس لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کے تھروں بھی وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کے بعد ایٹنگ ہے ایٹنگ کے تھروں ابھی تک کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس نے ایٹنگ کے تھروں وائرس انٹیک کیا ہو میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کے کھانے پہ وائرس لگا ہوا ہے وہ کھانا آپ کھا لیتے ہو تو آپ کے باڈی کے اندر آپ کے جو میدے کے اندر ایسٹس ہیں آپ کا جو ڈایجسٹیو سسٹم ہے اس وائرس کو کل کر کے حکم کر دے گا اس کیس میں آپ ایفیکٹ نہیں ہوں گے اس میں ناکس بات یہ کرتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے سسپیکٹڈ ہیں تو پہلی بات کہ پوری پوری پاپولیشن اس سے جو ہے وہ سسپیکٹڈ ہو سکتی ہے یہ کسی بھی بندے کو چاہے وہ بوڑا ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ جوان ہے اس سے ایفیکٹ ہو سکتا ہے شروع شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے صرف جو ہے ایلڈر پیپل زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں لیکن بعد میں کچھ ایسے کیسز بھی ہو جس میں ینگر پاپولیشن بھی ایفیکٹ ہوئی لیکن آل دو جو ابھی تک جو سٹیٹسٹکس ہیں چائنا کے اندر وہ تو یہ ہی ہیں کہ زیادہ طرف جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ایلڈر پیپل کی ہی ہوئی ہیں لیکن اس کا کچھ جو ہیں وہ ٹینیجرز تک بھی آئی ہے تو میرے حال سے اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ہاں کچھ لوگ جائیں کو کرانک ڈیسیزز ہیں جیسے کہ ایستما ہو گیا ڈائیبیٹیز کرانک ڈیسیزز ایسی ڈیسیزز کو کہتے ہیں جو تین ماہ سے زیادہ رہتی ہیں تو ڈائیبیٹیز ایک ایسی کہہ لیں کہ ڈیسیزز ہے جو تین ماہ سے زیادہ رہتی ہے اور اس سے علاوہ ایستما اور بھی آپ انٹرنل پر سرچ کر سکتے ہیں کہ کرانک ڈیسیزز کون کون سی ہیں ان لوگوں میں اس وائرس کی پراغرس جو ہے وہ فاسٹر ہوتی ہے مطلب ان میں اس کے اس ایفیکٹ ہونے کے بعد جو بچنے کے چانسز ہیں وہ کہلیں کہ کم ہے تو جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں کسی بھی بیماری میں ہیں ان کو اس سے زیادہ کیا جو ہے وہ کرنی چاہیے سروری نہیں کہ وہ کرانک ڈیسیزز والے ہیں اس میں وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں جو جن کو آر ایڈی لیٹس پوز فنو نزلہ یا زکام لگا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ وہ آر ایڈی کسی نہ کسی چیز سے آر ایڈی افیکٹڈ ہیں اور ان کا امیون سسٹم تھوڑا سا ویک ہے تھرڈ پوائنٹ جو امیون سسٹم کا لکھا امیون سسٹم ہماری باڈی کے وائٹ سلز ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر آر ایڈی موجود ہوتے ہیں اللہ تعالی نے قدرتی طور پر ہمارے اندر رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں بیماریوں سے اگر کوئی بیماری بندے کے اندر آتی ہے تو وہ اس کو آرٹومیٹکلی اس کے اگنس جو ہیں وہ فائیڈ کرتے ہیں تحصیل اگر جن کا امیون سسٹم آر ایڈی ویک ہے جن میں بلڈ سلز کی روائٹ بلڈ سلز کی مائٹ بھی کسی میں کمی ہے تو وہ اس سے آر ایڈی کہلیں کہ اس کو زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں اس سے فیکٹ ہونے کے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہے تو کوشی یہ کریں کچھ ایسی چیزیں کھائیں ایسی ویٹامنز لیں جو آپ کے امیون سسٹم کو سٹران کرتے ہیں اگین یہ والی چیز جو ہے وہ بعد میں اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے اس چیز پر ہم ذکر کر لیتے ہیں تو اوورال اس سلائیڈ میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل کی ٹوٹل پاپولیشن یہ سے ایفیکٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے اس کے علاوہ اس کی سمٹمز کیا ہیں جس کی تین مجر سمٹمز ہیں وہ فیور ہے فڈیک ہے اور ڈرائی کاف ہے بہبہ بہار ہو سکتا ہے آپ کو تھکاوٹ فیل ہوگی اور آپ کو ہشک کھانسی جو ہے وہ آئے گی ہیڈ ایک جائن پین وغیرہ یہ بھی سارے جو ہیں اس کے کچھ کہلیں کہ سمٹمز ہیں اب ایک سوال مائنڈ میں آنا ہاتا ہے کہ جو ایک نارمل کسی کو اگر فلو نزلہ یا زکام ہوا ہے وہ اور کرونا وائرس میں ڈیفرنس جو ہے وہ کیسے کیا جائے تو اس میں ڈیفرنس کا طریقہ یہی ہے نارمل فلو وائرس کے کیسے میں آپ کو فٹیگ اور ڈرائی کاف اور شاید فیور بھی نہیں ہوتا آپ کو چینکیں خانسی یا یہ چیزیں خانسی چینکیں یا پھر آپ رنی نوز وارکی کنڈیشن ہو سکتی ہیں تو جو کرونا کا کیس ہے اس میں یہ فیور فٹیگ اور ڈرائی والی کاف والی چیزیں ہیں یہ ایکسٹر کے طور پر ہیں تو اگر کسی کو یہ ہیں تو چانسز ہیں کہ وہ بندہ فیکٹ ہے لیکن یہ چانسز ہے یہ تب تک کنفرم نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ بندہ اپنے لیب ٹیسٹ نہیں کرواتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جو پچھلے کیسز ہوئے ہیں اس میں کسی کو شاید فیور یا فریق فیل ہوئی ہو تو اس نے جا کے کہیں پہ جا کے کہہ دیا ہو کہ کہ میرے ٹیسٹ کریں تو ٹیسٹ کرنے والے نے جناب پہلے ہی شور ڈال دیا ہوگا اس کے وائرس ہو گیا اور وہ بات جو ہے وہ نیوز چینل تک چلی گئی تو یہ اس کے سمٹمز ہیں اس کے بعد یہ کتنی دیر تک پتا چلتا ہے انکیوبیشن پیریٹ اس کا کیا ہے یہ ایک سے لے کے چودہ دن تک جو اس کا ایکسپیئر ہونے کے بعد پتا چلتا ہے اب ایک کیس یہ بھی ہو سکتا ہے فرض کریں پرسن اے کو وائرس ہے اور اس کا بھی آج پہلا ہی دن ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کیوں سے وائرس ہے اس نے اگر کھانسنا ہے یا چھینکنا ہے تو اس کے کھانسنے اور چھینکنے سے بھی وائرس جو ہے وہ سپریڈ ہونا شروع ہو جائے گا چاہے ایک بندے کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے کہ اس کو وائرس ہے یا نہیں ہے سٹل وہ ایک اس کا کیریئر بن چکا ہے اور وہ دوسرے بندوں کو کہیں نہ کہیں پہ ایفیکٹ کر سکتا ہے یہ بھائی یہاں پہ یاد رکھی جائے میں نے کچھ اور ریپورٹس بھی پڑھی تھی جن میں فورٹین ڈیز سے بھی زیادہ کہلیں کہ کہا جا رہا تھا لیکن میں نے جو بھی فی الحال ریسرچ کی ہے اس میں فورٹین ڈیز تک ہی میں نے پڑھا ہے موسٹلی تھری ٹو سیون ڈیز کے اندر اندر آپ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس کو ہے تو اس کے اس کے سمٹمز ہاں وہ شہو ہونا شروع ہو جائیں گے تر اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وائرس سروائیو کتنی دیر کر سکتا ہے یہاں پہ وائرس سروائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے انسان کے سروائیو کرنے کی بات نہیں ہو رہی وائرس سروائیو کتنی دیر کر سکتا ہے وائرس اگر ٹھرل کرئے جیسے میں نے پہلے اگزمپل یوز کی اگر پرسن اے نے اس نوٹبک کے اوپر جو ہے وہ وائرس لگا دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس نوڑ بک کے اوپر وائرس کتنی دیر رہے گا یا روائل کے اوپر یا ٹیبل کے اوپر کسی نے خانستیا وائرس والے بندے نے تو وہ وہاں پہ کتنی دیر کے لیے رہے گا یہ کچھ گنٹوں سے لے کے میکسیمم پانچ دن تک رہے سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ملٹیپل فیکٹرز پہ وہ ملٹیپل فیکٹر کیا ہے ہیومیڈیٹی دن تیمپریچر کتنا ہے اور وہ جو چیز جس پہ وائرس لگا ہوا ہے وہ چیز پڑی کہاں ہے فرض کریں وہ چیز دوپ میں پڑی ہوئی ہے تو دن زیادہ تر چانسز ہیں کہ وہ دوپ اس کو شاید ایک دو گھنٹے کے اندر اندر وائرس کو ختم کرتے اس میں تیمپریچر اور ہیومیڈیٹی بہت بڑا فیکٹر ہے اگر تیمپریچر اور ہیومیڈیٹی لائک بیس اکیس سینٹی گریز جو تیمپریچر ہے اور اس میں ہیومیڈیٹی بھی ہے نمی ہے ہوا کے اندر تو اس ایسے سینریو میں وائرس جو ہے وہ زیادہ دیر تک کنٹین کرے گا اب ہم وائرس کی لائف کی ہمیں سمجھ آگے کہ وائرس کتنی دیر تک جو ہے وہ بچ سکتا ہے اوکی ایک ایسے ایسے ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آوائیڈ کلوز کنٹیکٹس سب سے پہلے آپ نے جو چیز کرنی ہے چیزوں سے لوگوں سے کلوز کنٹیکٹس جو ہے وہ ہتم کرنے ہیں ہاتھ کسی کو نہیں لگانا سلام کسی سے نہیں لینا گلے نہیں ملے آوائیڈ کریں ان چیزوں کو دور سائے مو سائی سلام علیکم وآلیکم اسلام علیکم وآلیکم اسلام کہہ لیں یہ جفیاں پاپیاں تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ روک دیں پھر اس کے بعد جناب ہائیڈریٹڈ رہیں پانی زیادہ پیئیں پیئیں اپنا ایمیون سسٹم جو ہے وہ اس کو سٹم کریں ایمیون سسٹم کو اس کو سٹم کر سکتی ہیں اور وہ چیزیں کھائیں جو آپ کے ایمیون مکو اسٹم کرتے ہیں جو میری ریسرچ کی مطابق ہے جو میں نے پڑھا ہے اس کے اندر جناب آ ن its اندر جو وٹامین سی ہی کنٹین کرتی ہیں چیزیں وہ آپ کے ایمیون سسٹم کو اسٹم کرتے ہیں اس میں سباز اور لال مرچ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد جو ہلائمن جو ہو عادتا ہے مالٹہ وغیرہ جو ہے ان کے vٹامین سی ہوٹا хحتی پھر اس کے بعد اور میں نے پڑھا تھا جو ادرک ہے وہ بھی آپ کے ہمیون سسٹرم کو سٹرون کرتا ہے آپ خود اس کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیون سسٹرم کو سٹرون کرتی ہیں اور اپنے کھانے میں یہ والی چیزوں کی انٹیک جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں دوسرا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھل اور سبزیاں کھائیں مجھے نہیں پتا کہ پھل اور سبزیوں کیوں کہ شاید وہ بیٹامین سی کی وجہ سے ہی کہہ رہے ہوں اور کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھائی ہیں گوشت مجھے نہیں اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ گوشت نہیں کھائی ہیں میں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں پڑھا ہے کہ گوشت کھانے سے جو ہے وہ آپ کی باڈی جو ہے وہ اس کے سسپیکٹی بل ہو جائے گی اور سمتنگ لائک دائٹ تیسرا یہ ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ دوئیں زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ بھی آپ باہر سے سپیشلی آپ جب بھی باہر سے گھر آتے ہیں تو ہاتھ لازمی دوئیں اس کے لیے دو چیزیں ہیں پہلی تو اگر تو آپ حسابوں سے ہاتھ دو رہے ہیں تو بیس سیکنڈ کے لیے آپ نے ہاتھ دونے ہیں پانی جو ہے وہ رننگ پانی کے اندر تیسرا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہینڈ واش اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ نے ایسے ہینڈ واش یوز کرنے ہیں جس میں سکٹی پرسنٹ سے اوپر جو ہے وہ تو الکوہل ہے اس کیس میں شاید آپ کو ٹونٹی سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں دونے پڑھیں گے بلکہ آپ ایک ہی دفعہ ہاتھ دوئیں گے تو الکوہل آپ کے ہاتھ پہ سے اگر وائرس کوئی ہے تو وہ اس وائرس کو ہتم کر دے گا جیسے میں نے ایک بات پہلے بھی منشن کی کہ جب آپ باہر جا رہے ہیں تو کسی بھی چیز کو ٹچ نہیں کریں گر کے اندر اگر آپ کو شوٹی ہے کہ یہ چیز صاف ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میکسیمم آپ یہ کریں کہ آپ چیزوں کو ٹچ نہیں کریں فیس کو ٹچ نہیں کریں میں بھی اس کا پہلے بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ کیس کیس طرح سے وائرس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے تو اپنے فیس کو ٹچ نہیں کریں اگر کسی اگر آپ کو چھینک آئی ہے آپ خانس رہے ہیں تو پہلی کوشش آپ پیئے ہونے چاہیے کہ مو کے اوپر ٹیشو رکھیں روما رکھیں ٹیشو is a better option ٹیشو رکھیں اور جو بھی لگے گا ٹیشو کے اوپر لگے گا اس ٹیشو کو ڈمپ کر دیں دن اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ لازمی دو لیں چاہے آپ کو پائرس کا حدشہ ہے یا نہیں ہے سٹیل یہ اچھی پریکٹس ہے جب آپ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو مو پہ ہاتھ رکھ کے یہ والا کام کریں اس کے بعد ماسک جو ہیں وہ پہن کے رکھیں ہم آسک اس میں دو طرح کے ماسک جو ہیں وہ یہ والے یہ دو ماسک ہیں ایک نائنٹی فائف کے ان نائنٹی فائف ہے دوسرا ان نائنٹی فائف ہے اور تیسرا جو ہے وہ سرجیکل ماس ہے جو KN95 اور N95 دونوں اسی طرح کہیں ہیں دیکھنے میں اس میں یہ سانس لینے کے لیے ہے اور یہ باقی فیس کو کور کرنے کے لیے ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس سرجیکل ماسک ہے اب یہ سرجیکل ماسک اور KN95 یا N95 جو ماسک ہے وہ پہلی بات ہے اس کو پہننا کیسے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی امپورٹن ہے اگر ہم KN95 کی بات کریں تو یہ اتنا ٹائٹ ہے یہ مو کے اوپر بلکل فٹ ہو گیا تا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اپشن ہی نہیں بجتا کہ سائیڈ سے کہیں سے بھی ہوا جو ہے وہ مو کے اندر آ جائے سانس کے اندر جو ہے وہ چلی جائے جتنی بھی ہوا اس کے طرف پاس ہوتی ہے وہ ماسک سے کہلیں کہ پینٹریٹ ہو گیا تی ہے اردگر سے نہیں آتی جو سرجیکل ماسک ہے جو میں نے اس کی جو میری اس کی ابزرویشن ہے جو میں نے یوز کیا ہے سرجیکل ماسک اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں ہے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو یہ تھوڑی سی سپیس یہاں پہ چھوڑتا ہے یہ تھوڑی سی سپیس یہاں پہ چھوڑتا ہے تو یہ سپیسز کے طرح سانس اگر آپ لیں گے تو سانس یہاں سے آ جاتی ہے اگر تو ستیل یہ اتنا زیادہ سیکیور نہیں ہے لیکن کیونکہ کے نینٹی فائف ماسک جو ہے وہ مہنگا ہے اور مارکر میں مل بھی نہیں رہا یہ مہنگا ہو چکا ہے سرجیکل ماسک تو مارکر میں یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو اتنا کینچ کے مہنگ کے اوپر ڈالیں کہ سائیڈوں پہ کوئی بھی سپیس ہوا کے آنے کی نہیں بچے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی سرجیکل ماسک کی یوز کر رہا ہوں لیکن میں ایک سرجیکل ماسک اور دوسرا میرے پاس ایک کارٹن ماسک میں ان دونوں کی تہیں چڑھا لیتا ہوں دونوں جو سج وہ پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائٹ جو ہے وہ ماسک زیادہ ہو جاتا ہے یہ ایک اپشن ہو سکتا ہے لیکن اگین یہ ایک بہت اچھا اپشن نہیں ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا جو ہے وہ بیٹر ہے اس کے بعد جناب ہوم لیول پہ پریکاشنز جو آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے ٹاولز وغیرہ شیئر نہیں کریں دوسری بات یہ ہے کہ ہوم وینٹیلیشن جو ہے وہ رکھیں کھڑکیاں کھولیں گروں میں ہوا پاس ہونے دیں اگر کو ڈیلی بیس پہ کلین کریں ٹیبلز وغیرہ جو ہیں آپ کے کرسیاں وغیرہ ہیں جو ہیں ان کو بھی الکوہل بیس سینٹائزر اگر آپ لے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور ان الکوہل بیس سینٹائزر سے آپ جو ہیں وہ اپنے گھر کی چیزوں کو صاف کریں دین اگر آپ گھر سے جا رہے ہیں تو بھی ہاتھ دو کے جانے آ رہے ہیں واپس آتے ہیں تو آپ مست ہاتھ دو کے پھر کسی چیز کو کسی پرسن کو ٹچ کریں اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو ٹچ نہیں کریں یہ اوورال انفرمیشن ہے جو میرے پاس تھی اس کے علاوہ اگر آپ کے مائن میں کوئی چیز ہے کوئی کنفیوجن ہے کوئی کوسٹن ہے تو جو مجھے پتا ہوگا آپ کومنٹ کر دیں میں انشاءاللہ ضرور اس کا ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا پلس ہاں چیز میں اس کے اندر منشن کرنا بول گیا گلوز آپ گلوز جو ہیں وہ بھی یوز کریں گلوز یوز کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ٹچ بھی کرتے ہیں تو وہ گلوز ٹچ ہوں گے آپ ٹچ نہیں ہوں گے گلوز جو اس کے لئے یوز کیے جاتے ہیں وہ روبرٹ گلوز جو آپ نے کبھی موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا جو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے گلوز یوز کرتے ہیں یا بلو کلر کے وہ گلوز ہوتے ہیں وہ والے گلوز روبر کے یوز کریں اس کے علاوہ جو کوئی بھی گلوز ہیں کارٹن کے یا پشن کے جو ہوتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں کارٹن یہ لیڈر گلوز ہیں یہ اتنے زیادہ افیکٹیو نہیں ہے آپ یہی کریں روبرٹ گلوز یوز کریں اور اگر آپ ڈسپوز کر دیں اور اگر آپ ڈسپوز نہیں کر رہے تو ان کو اگر آپ الکوہل بیس سینٹائزر کے ساتھ دو لیں باقی دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سیف رکھے یا ہمارے کنٹری کو اللہ تعالیٰ سیف رکھے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر کوئی چیز فردر ہے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں i will respond it thank you okay اللہ حافظ